اسلام علیکم ناظرین دیکھتے ہیں یہ ویڈیو میں خوش آمدید آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایس پی شیئر کروں گی چکن سینڈوچز کے کہ آپ نے گھر میں اگر چکن سینڈوچ بنانے ہے تو آپ گھر میں کس طریقے سے بنا ہو کے آئیے جانتے ہیں 3 ٹیپر سپون کے قریب اس کے اندر ایڈ کریں گے کوکنگ آئل 3 ٹیپر سپون کوکنگ آئل ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم لیں گے سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے پیاس پیاس کو آپ نے بہت بری کٹ کر لینا ہے اور جیسے آملیٹ کے لیے پیاس کٹا چاہتا ہے پلکل اس سائز میں آپ نے پیاس کو کٹ کرنا ہے اور اس کو اتنی دیتا کوکنگ آئل کے اندر فرائی کرنا ہے کہ اس کے اوپر ایک خلقا سا گلابی کلر آجے بہت زیادہ براون ہم نے اس کو نہیں کرنا جیسے گلابی کلر آیا تو ایک کھانے کا چمچ لسن اور ادرک کا پیسٹ اس کے اندر ایڈ کر دیں پانس سات منٹ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سبس میچیں تین سے چار سبس میچیں لیں گے ان کو بری کٹ کر لیں گے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سبس میچیں ایڈ کرنے کے بعد اپنے اس کے اندر ایڈ کرنا ہوتا ہے بون لیس چکن جس کے مقدار ہے میں پاس ہاف کیجی کے قریب اس کے اندر نمک کے ساتھ اتنا زیادہ فرائی کریں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جائے اور اس کے اندر جو ایک محسوس سمیل ہوتی ہے وہ بھی مکمل طور پر ہتم ہو جائے اب یہاں پہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے نمک اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر کالی مرچیں آپ جتنا زیادہ اس کو سپائسی رکھنا چاہتے ہو آپ اس حساب سے آپ سبس مرچ اور کالی مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد زیرا پاورٹر میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے دنیا پاورٹر تم ہم چیزیں اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد ایک تفاہ پھر اس کو اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں فرائی تاکہ مسالوں کا کچھا پان مکمل طور پر ہتم ہو جائے اور اس کے بعد اس کو دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ چکن جو ہے بہت اچھے طریقے سے کوک ہو جائے جیسے چکن بہت اچھے طریقے سے کوک ہو گیا آگر آپ گھر میں نہیں بنانا چاہتے تو بزار سے بھی آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آگر میں اس کو اچھا طریقے سے مکس اپ کر لیں گے مکس اپ کے پاس سب سے لاز پر امیس اپ سینا چیزیں ڈھنیا دھنیا میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے دو سے تین کھانے کے چمچ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر بریڈ کی سلائسیز لینے ہیں اس کے اندر آپ نے فیلنگ کر لینی ہے اور اس کو درمیان سے آپ کٹ کر لو اگر آپ کے پاس سینڈویچ میکر موجود ہے تو سینڈویچ میکر میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اگر سینڈویچ میکر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو سمپل اگر آپ اس طریقے سے بھی اس کو بنا کے کھاتے ہیں تو یہ کھانے میں بہت ہی مذہب دار بنتا ہے مزید آپ کو اس کے اندر کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر سینڈویچ میکر موجود ہے تو سینڈویچ میکر میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی مذہب دار بنتا ہے اور آپ اس کو جیٹ پر ٹیار کر سکتے ہیں اس کو ٹرائی کیجئے گا اپنے ایکسپینس میں سے ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں اللہ حافظ